بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرتا ہوں کہ جج ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف اب تحقیقات ہوں گی جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اس پر اب تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں شاید اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز بھی ہو جائے لیکن اب یہ جو ہیں تین چار چیزیں اہم ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ارشد ملک صاحب خود مصطافی ہوتے ہیں یا ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ان کو برطرف کیا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کام سے روک دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جب تک وہ اس ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتے یا ان کا ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ مزید کوئی کیسز نہیں سنیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کہیں اور تبادلہ کر دیا جائے اور ان کو نیب کی کیسز سننے سے روک دیا جائے لیکن جو بھی چیز ہونی ہوگی اس حوالے سے اگلے چوپی سے اٹھالیس گھنٹے دائی ہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ کو جو ریگولر سننے والے ہیں میرے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے دو ویڈیوز میں بلکہ میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں 358 اور 360 جنہوں نے نہیں سنی وہ ابھی بھی جا کے سن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو موقف اپنا بدل رہا ہوں جب پورے بہت سارے ہمارے انکرز ہمارے تیزیہکار ہمارے لوگ سوشل میڈیا ایکٹویس سارے جائے صاحب کو حاجی نمازی پریزگار متقی پوتر بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت میں یہ بات انپاپولر تھی لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ مت جائے صاحب کو اتنا زیادہ ہیرو بنا کر پیش کریں اگر جائے صاحب اتنے جو ہے وہ آلہ درجہ کے ہیں اور اتنا وہ نیک اور اتنے وہ پارسہ ہیں تو جائے صاحب ناصر بٹ سے ملے ہی کیوں ہیں وہ ناصر بٹ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر پیش پر پیش ہوتے تھے جو کہ کریمنل ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس طرح کے کاموں میں ملوبس رہتے ہیں کسی کو خریدنا ہو کسی کے خلاف کوئی اور کوئی کروائی کرنی ہو تو اس شخص سے جائے صاحب ملے ہی کیوں اور آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا بھی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو اور خاص طور پر فردوس صاحب کو روک دیا ہے کہ وہ جو بار بار آکے جائے صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کیس کے میرٹس پر بات کریں نواز شریف کی کرپشن پر بات کریں اس کیس کے علازیزیہ کے میرٹس پر بات کریں جو سبریم کورٹ کے فیصلے میں جو چیزیں ہیں ان پر بات کریں لیکن آپ جائش صاحب کو ڈیفینڈ نہ کریں جائش صاحب کا معاملہ جانے عدلیہ کا معاملہ جانے اور یہ مریم نواز کی پریس کانفرنس کا معاملہ جانے ہم اس میں نہیں آئیں گے ہاں اگر فرینزک جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے لیکن اب جائش صاحب کا مزید دفاع نہیں کیا جائے گا یہ بھی بات کی گئی کہ اگر تحریک انصاف کیوں چاہتی کہ نواز شریف کا عزیزیہ میں ان کو سزا ہوتی کیونکہ نواز شریف اس سے پہلے تاہی آتناہیل ہو چکے تھے سپریم کورٹ سے اس کے لیے انفیل میں نواز شریف کو سزا سنا دی گئی تھی نواز شریف گریفتار ہو چکے تھے پچیس جولائی کو الیکشن ہو چکا تھا عمیران خان وزیراعظم بن چکے تھے عمیران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد یہ کیس عرشد ملک صاحب کو ٹرانسٹر ہوئے اور اس وقت نواز شریف ایک کیس میں کرمکٹ ہو چکے تھے گریفتار ہو چکے تھے تو عمیران خان کیوں چاہتے کہ ان کو عزیزیہ میں سزا ہو تو باقی جہاں تک جائج صاحب کا معاملہ ہے جائج صاحب کہ یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اوپر دعا ہوتا اگر یہ تھا تو جائج صاحب کو بھی سارے ثبوت دینے ہوئے ان کے پر کیا دعا ہوتا کس نے دعا ہوتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جائج صاحب نے سوری جائج صاحب کہتا ہوں جائج صاحب نے وہ ہمارے دوست ہیں جائج صاحب آج کے لئے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے زیادہ ہوتا ہے تو جائج صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ بعد میں ایک بار فیصلہ بھی کر دیا اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ ہوتا تو یہ ہمارے ہوتا ہے کہ لوگ وکر کے دونوں سائٹ پہ کھیلتے ہیں فیصلہ تو جو میں نے دینا تھا دے دیا ہے اس کے بعد ممکن ہے جائج صاحب نے کہا کہ ادھر سے بھی کوئی مالچال جو لینے وہ لے لیا جائے آپ اکثر دیکھتے ہیں اور پھر یہ جو باتیں کی جاتیں کہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا میرے اوپر بہت پریشر تھا یہ آپ روٹین میں دیکھیں کہ جب آپ کا کوئی کیس جاتا ہے تھانے میں کے اندر تو جب آپ کسی بہت سرے ہمارے تھانے ہمارے سسٹم بہت کرپٹ ہے پولیس میں بھی آپ کو بتا ہے بہت زیادہ معاملات کر بڑھیں تو پولیس والے کے پاس جب آپ جاتے ہیں کہ یار مربانی کرو یہ ہمارے کام کر دو اتنے پیسے لے لو وہ کہتا ہے نہیں 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 میرے ہوتے بڑا پریشر ہے ہوتوں ہوتوں ہوتے بھی بڑے پیسے دینے پہنے نے انہیں نالکام نہیں بڑھا ہے جنہیں تو اسے دے رہے ہو تو وہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے چلے میں پولیس کی مثال نہیں دیتا کوئی اور میکموں میں جائیں کسی بھی میک میں چلے جائیں کرپٹ افراد کی بات ہو رہی ہے ہر ادارے میں سارے لوگ کرپٹ نہیں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں چاندے کاری بھیڑے ہوتی ہیں جو ادارے کو بدنام کرتی ہیں تو کسی بھی ادارے میں آپ جائیں اس کا جو کرپٹ شخص ہوگا جب آپ اس سے پیسوں کی بات کریں گے تو وہ آپ کو کہانیاں سنائے گا میرے اوپر بڑا پریشر ہے اوپر والے کہہ رہے ہیں یہ کر دو اوپر والوں کو فلاں تو اتنے پیسے دے رہے ہیں آپ اتنے دیتے ہیں تو ہم آپ کے حاک میں کر دیتے ہیں تو یہ روٹین میں ایسے چلتا ہے یہ ہمارے یہ اسی طرح کی باردات کی جاتی ہے تو جائج صاحب کے جھوٹے ہونے کا مطلب جائج صاحب کے جھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے اور جائج صاحب کے غلط صحبط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف درست ثابت ہو جائیں گے نواز شریف بری ہو جائیں گے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سپریم کورٹ میں آئی تھی اس کے بعد جو ٹرائل میں ہوئی تھی کافی سارے ٹرائل تو چیزیں تو جج محمد بشیر تھے انہوں نے بھی عزیزیہ میں ریکارڈ کر لی تھی بعد میں ان کے پاس گیا ہے عرشد ملک کے پاس اور عرشد ملک صاحب نے جو سزا سنائی ہے اس وہ سزا بھی کم سنائی ہے نیب یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سات سال کی سزا کم سنا رہے ہیں اور دوسرے جس کیس میں بری کیا ہے اس میں بھی وہ کہہ رہا تھے کہ آپ بری نہ کریں اس میں نواز شریف صاحب بری نہیں ہو سکتے تو اب یہ جو معاملہ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب فوری طور پر جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے اگر یہ ری ٹرائل ہوتا ہے تو اگر ری ٹرائل کے لیے کیس جاتا بھی ہے اس میں بھی دو امکانات ہیں ایک تو ساتھ رسول صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو اپیل ہوتی ہے وہ کنٹینویشن آف ٹرائل ہوتا ہے تو وہاں اسلامباد ہے کوٹ میں بھی ججز کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں اتصاب عدالت کو آپ ہمارے پاس منی ٹریل نے آئیں ہمیں چیزیں دے دیں ہمیں مطمئن کر لیں ہم آپ کو بری کر دیتے ہیں یا اگر ری ٹرائل کے لیے بھی معاملہ جاتا ہے وہ بھی اس وقت جائے گا جب اریجنل ویڈیو دی جائے گی جو اتزاد حسن صاحب نے کہا اریجنل ویڈیو دی جائے گی کس کیمرے سے ریکارڈ ہوئی کس بندے نے ریکارڈ کی ریکارڈ ہونے کے بعد کہاں کہاں گئی پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہاں پہ اس کو ایڈٹ کیا گیا کہاں پہ اس کو تیار کیا گیا سب چیزیں دینے کے بعد اگر اور پھر جائش صاحب کی بھی وہ چیزیں ساری بالکل سامنے آتی ہیں تو بہت لمبا ایک پراسس ہے اس کے بعد کہیں جا کے اور معاملہ ری ٹریل کیلئے جا سکتا ہے ری ٹریل کیلئے بھی جائے گا تو نیب کے پاس اپشن ہے کہ جیسے ہی ری ٹریل کیلئے جائے گا نوازتی اگر یہا ہوتے ہیں کینم پھر دونوں کیسز فلایگشپ اور الازیزیہ دونوں ری ٹریل کیلئے جائیں گے تو نیب ان کو گرفتار کر سکتی ہے جیسے اسے بلے زرداری ابھی کنوک نہیں ہوئے ابھی ملزم ہیں اور وہ گرفتار ہیں کیونکہ جس ملزم کا ڈر ہو کہ وہ انفلنس کر کے کوئی ریکارڈز آیا کر سکتا ہے یا وہ گواہان پہ انفلنس کر سکتا ہے اس طرح کا اور باقی جو یہ کہا جا رہے ہیں کہ نواشنی پہ اس کے ذریعہ باہر آ کے لندن چلے جائیں گے یہ بھی بالکل فضول بات ہے انگرہ ہم اسیل پہ ہے اور اسیل پہ حکومت نے ڈالا ہوا ہے نواشنی پہ لندن تو کسی صورت میں نہیں جا سکتے تو باقی نون لیگ جو ہے اگر ان کو اس سے قانونی فائدہ ہو سکتا تو یہ فوری طور پر جاتے اور اسلام آباد ہائی کوڑ کے سامنے ویڈیوز رکھتے لیکن وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر ایک ہائی پیٹ کر رہے ہیں اور جج ارشد ملک صاحب ان کے ایک غلط اقدام کی وجہ سے تصاب کے پورے عمل کو دھچکہ لگا ہے انہوں نے جو ان کی پریس لیز آئی ہے اس میں بھی انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا کہ میں نہیں ملا ارشد اسے ناصر بٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں ناصر بٹ سے ملا ہوں اس کے بھائی سے بھی ملا ہوں میری کئی ملاقاتیں ہیں اور وہ اطلاف کر چکے ہیں تو ایک ایسا کریمنل شخص ایک جج کا کیا کام تھا جج بننے کے بعد ججز ہمیشہ اپنا جو سوشل لائف ہوتی ہے ان کی بہت محدود ہو جاتی ہے وہ لوگوں سے نہیں ملتے ان کو ملنا بھی نہیں چاہیے تو ایک جج ایسے شخص سے مل رہا ہے جو کہ کریمنل ہے جو کہ نواز شریف کے ساتھ بہر وقت پیش ہو رہا ہے تو اس سے جج صاحب کو ملنے کی ضرورت کیا تھی نہ صرف وہ پاکستان میں مل رہے ہیں بلکہ جو مریم صفدر نے کہا ہے حامد میر صاحب کے پرگرام میں کہ یہ باہر گئے عمرے کے لیے وہاں پہ بھی کچھ ویڈیوز ہیں اور حامد میر صاحب آپ دیکھیں نا یہی مسئلہ ہوتا ہے پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں حامد میر صاحب کے خلاف بات کرتے ہو تم کیوں شامی صاحب کے خلاف بات کرتے ہو کیوں فلان کے خلاف بات کرتے ہو اب حامد میر صاحب شاہزے فانزادے کے پرگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ابھی یہی پہ کوئی سیٹل کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا ورنہ وہ ویڈیو باہر والی آگئی تو پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے گا پاکستان کے اداروں کا نقصان ہو جائے گا اس میں بڑے بڑے نام ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ وہی جو مریم صفدر چاہتی ہیں کہ اداروں کو بلیک میل کیا جائے گا میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اس سے پہلے پہلے ہمیں انہارو دے تو ہمیں ڈیل دے تو ڈیل دے تو ورنہ وہ ویڈیوز بھی لے آئیں گے بھائی آپ لے آئی ویڈیوز کیا ہو جائے گا ایک جج کے بیان پہ پاکستان کا وقارنی خطرے میں آرہا اس سے پہلے حامد میر صاحب روز رونا رو رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر کہ پاکستان میں سنسر چپ ہے روز وہ لاپت افراد کا معاملہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں روز وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کے ایمیج بار جس طرح کا جا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی پاکستان کا کچھ سٹیک پر نہیں لگ رہا ایک کریمنل شخص وہ جا کے ایک جائج سے ملا ہے اور وہ جو جائج صاحب ہیں انہوں نے اگر کوئی ایسی باتیں جھوٹ کی ہیں کہ اگر ان پر دباؤ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اپنا ریڈ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ میرے اوپر دباؤ تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی اور بیکگرونڈ بتائیں اور اگلی جو ویڈیوز آئیں کہ اس میں زیادہ زیادہ کیا ہوگا جو بار بار ایمیج جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ اس میں ساکم نصار صاحب کا نام ہوگا یا اجازال حیثن صاحب کا نام ہوگا بھئی اجازال حیثن صاحب نگران جج تھے یہ نگران جج کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اس ٹرائل کو منیٹر کرے اور اگر کہیں پہ کوئی کمی کوتائی چیزیں ہیں تو وہ جو جج بتائے گا چیزیں ان کو وہ اس کو سوال سے گائیڈ کریں گے تو اس میں اگر نام آ جاتے اجازال حیثن صاحب کو تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ایک ایسے ہائپ کریٹ کی گئی اور یہ کون اس بات کی یقین دیانی کرا سکتا ہے کہ یہ جو جج ایک کرمنل سے مل رہا ہے جو جج گھنٹوں کی ملاقاتیں کر رہا ہے جو باہر بھی جا کے ان سے مل رہا ہے کیا بہید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا ہو سکتا ہے جج صاحب نے انہیں کہا یار میں یہ تمہارے کام کرتا ہوں لیکن مجھے ادھر سے جازال حیثن صاحب کا بڑا دبا ہوا ہے افلان جج کا بڑا دبا ہوا ہے افلان ادارے کے افلان شخص میں بڑا دبا ہوا ہے تو میں کسی صورت میں بھی ارشد ملک صاحب پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں جس طرح کو ان کا کنڈکٹ سامنے آیا ہے کہ وہ ایک اتنا اہم کیس سنتے ہوئے وہ اس پارٹی کے جو کرمنل ہیں ان سے مل رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اب زیادہ ذمہ داری تو اسلام آباد آئے کورٹ پہ ہے اور یہی امکان ہے کہ اسلام آباد آئے کورٹ اسپیکشن لے گی کہ اسلام آباد آئے کورٹ کے چیف جسس جو ہیں اطل منلہ صاحب وہ ملک سے باہر ہیں آمیر فاروق صاحب قائم کام چیف جسس ہیں لیکن کیونکہ امران خان نے بھی آپ ذمہ داری اسلام آباد آئے کورٹ پہ ڈال دیا اسلام آباد آئے کورٹ کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اس کے علاوہ اٹارین جنرل انور منظور خان صاحب کا موقف آیا ہے انتر انور منظور خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو اس معاملے کو بلکل عدالت کو دیکھنا چاہیے اس کو نوٹس بچاک لینا ہے وہ لیں اسلام آباد آئے کورٹ دیکھیں دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائبر کرائم ہے کہ کسی شخص کی بغیر اجازت کو اس کی ویڈیوز بنانا اس میں کروائی ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا ہے میں تو حکومت کو کہوں گا کہ اس پر کروائی کرے کہ بغیر اجازت کے جائج کی ویڈیو بنائی گئی پھر اس کو جس طرح سے میڈیا پر چلایا گیا ان تمام لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے ایک کاروائی جج عرشت ملک صاحب کے خلاف ہونی چاہیے بلکل ان کو کام سے رکنا چاہیے بلکل ان سے ان کو ٹرائل ہونا چاہیے کہ کیوں وہ اس شخص سے ملے جس شخص کے مل کے یہ بھی کوئی بڑی کوئی وہ خود وہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے ان کا راج عامر عباس صاحب عابد انظلیب کے ساتھ انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوچ انہوں نے یہ باتیں کیوں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اس بات کا امپیکٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو بنا لیں میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اب جائش صاحب کے جو پریس لیز آئی ہے اس پہ بھی جو میں نے ویڈیو لگائی تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ موبیم سی پریس لیز ہے اس میں بالکل چیزیں بجائے ان کا جواب آنے کہ مزید سوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اطراف کر لیا ہے کہ بالکل میرا تلق ہے ناصر بٹ سے اور اس کے بھائی سے تو اتزاز حسن صاحب نے کہا ہے کہ ملک قیوم والی اور اس کی اس ویڈیو میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ملک قیوم سمیت کسی نے انکار نہیں کیا تھا اس آڈیو کا اس میں جائش صاحب انکار کر رہے ہیں تو اس لیے آپ فرینزک تو اس کا ہو گئی ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے سیاسی فائدہ تو ہوگا نونلی کو جو وہ لینا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کے ہامی اینکرز آپ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں لیکن قانونی طور پر مجھے اس کا کوئی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا اگر ان کو قانونی سب سے بڑا جو اہم کہیں کہ فائدہ ہوگا جو بہت مشکل ہے اگر وہ ہو بھی جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلامباد حیق کو ریٹر احل کے لیے کیس بھیج دے گی عصاب عدالت کو کسی اور عصاب عدالت کو جب وہ ریٹر احل کے لیے آئے گا یہ ہی ہوگا کہ نواز شریف جل سے باہر آ جائیں گے لیکن میں نے آپ کو بتا دی کہ نیب کے پاس ایک خیارات ہیں نیب اسی وقت ان کو جل سے نکل دے گریبتار کر لے گی کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کو انویسٹگیشن ہم نے اگر اب ہونی ہے مزید دوبارہ کیس چلنا ہے تو ہم ان کو نہیں ایک فرار ہو سکتے ہیں کسی بھی طور پر کئی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں نیب ان کو گریبتار کر سکتی ہے اس لیے قانونی طور پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے سیاسی فائدہ ہو حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور قانونی اگر فائدہ ہو سکتا ہوتا تو یہ ویڈیو بجائے پریس کانفرنس میں سامنے رکھنے کے یہ ویڈیو رکھی جاتی اسلام آئیگور کے سامنے اور اینڈ پہ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ انشاءاللہ آج میں دو تین ویڈیوز کوشش کروں گا بناوں جن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو العزیزہ کا کیس تھا اس کی جو چیزیں احسابہ دالت کے سامنے رکھی گئی تھی یہی ساری چیزیں جب سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی تو سپریم کورٹ نے اس پہ کیا کہا تھا اور سپریم کورٹ نے کیسے ان کے موقف کو وہاں پہ مسترد کیا تھا ان کے موقف کو جھوڑ کہا تھا اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حامل رہ سرو خدا حافظ